اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہے جی سنڈے اور سنڈے کی مورننگ ہو رہی ہے ہمارے پیزا کے ساتھ بچوں کی فرمایش تھی کہ ماما ہمیں ناشتہ میں پیزا کھانا ہے سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ ان کے لیے ایک مزیدار سا یمی سا پیزا بنائے جائے اور کیوں نہ اپنے ویورز کیلئے بھی ریسپی کو شوٹ کر دیا جائے تو سب سے پہلے چلنے کا سب سبکرائب کیجئے اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی آن کیلئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکتے تو چلیں ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بنانے ہوتی ہے دو اور دو بنانے کے لیے ہمیں چلی ہوتا ہے خمیر نیم گرم پانی لیا اور اس کے اندر ایک پورا ساشے خمیر کا یا ایک سے دو چمچ آپ نے خمیر کے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں ایک سے دو چمچ آپ نے شگر کے ایڈ کر دینے ہیں ساتھ میں یہ ییسٹ کا پیکٹ ہے آپ کو آرام سے بزار سے اویلیبل ہو جائے گا فورٹی ففٹی کے اندر مل جاتے ہیں بڑا سپون جیسے کہ میں یوز کر رہی ہوں بڑا سپون تو آپ نے یہ سپون ایک سے دو چمچ یوز کرنا ہے اور اگر آپ پیزا بنا رہے ہیں لارج سائز کا تو آپ یہ پورا پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کون سے سائز کا پیزا بنا رہے ہیں تو چینی کو اور اور اس کمیر کو نیم گرم پانی میں ملا کے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس اپ کر کے آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اس کو ٹین ٹو ٹونٹی منٹس کا ٹائم دینا ہے آپ نے اور ٹین ٹونٹی منٹس کے بعد آپ نے اس کو جو باقی مکسر ہمارا ہے جو بنانے کی جیسے کہ یہ دو پیالی جو ہے وہ میدہ ہے اس کے اندر ہم نے ایک چمچ آئل کے یوز کی ہے اور اس کے اندر ہم نمک جو ہے وہ جتنا آپ کو ٹیسٹ چاہیے اتنا ٹیسٹ کے مطابق نمک جوز کریں گے اور یہ وہ خمیر والا ہمارا پانی ہے جس کے اندر ہم نے خمیر کو ملا کر رکھا تھا یہ دو کو پھولانے کے لیے ہم نے جوز کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر ملا کر ہم اس کو اچھی طرح سے گوننے گے جس طرح سے آپ آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے اس کو آپ نے اچھی طرح سے گوندنا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں آسانی ہوں اس کو اچھی طرح سے گون کے اور پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک سے دو گھنٹہ تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے سائیڈ پر رکھ دیں گی تاکہ اس کی دو اچھی طرح سے پھول جائے اس کو میں اچھی طرح سے گون دیا اور اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا اور آئل لگا کے اس کو اب آپ نے اچھی طرح سے کور اپ کر دینا ٹھیک ہے کسی بھی ایسے ڈھککن کے ساتھ جو بلکل اس کو بند کر دے کہیں سے بھی ہوا آنا جا سکے ہے اور اس کو ہم نے پھر دو گھنٹے کے لیے سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور اب جو ہے وہ ڈھو پھول کے کافی تیار ہو چکی ہے آپ کے سامنے یہ ڈھو کافی پھول گئی ہے اب اس کو یہ جو پیزا پین ہوتا ہے اس پیزا پین کے اندر بھی اس ڈھو کو پھیلا کے جو ہے نا اچھا یہ جو ڈھو ہے نا اس کو میں اچھی طرح سے پیزا پین کے اندر پھیلا دوں گی اور اس کو بھی جو ہے نا وہ دس سے بیس منٹ کے لیے پھر میں نے کور کر کے سائیڈ پر رکھ دینا تاکہ جیتنا اس نے مزید پھولنا اس ڈھو نے یہ اچھے طرح سے پھول جائے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طرح سے پیزا پین کے اندر پھیلا دینا اور اس کے جو کنارے ہیں وہ بالکل پیزا پین کے کناروں تک آپ نے اس کو لے آنا ہے اور اس کو اچھے طرح سے آپ نے اس کے اندر کور اپ کر دینا ہے یہ اس بڑے بٹن کی ہلپ سے میں نے اس کو کور آپ کر دیئے یہ سب چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیزا کے پر یوز کریں گے وہ آرگانو پاورڈر تھا یہ پیزا ساس تھی یہ مزریلا چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ کٹر ہے اس کی ہلپ سے مزریلا چیز کو کش کریں گے تو چلیں پھر اپنی جو ہے نا مزریلا چیز کے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں مزریلا چیز کو بھی تھوڑا سا تھوڑا سا کش کر لیتے ہیں کیونکہ مزریلا چیز تو ایک بیسیک جو اور بہت امپورٹنٹ آئیٹم ہے ٹھیک ہے اور جو چکن تھا اس کو بھی ہم نے فرائے کر کے رکھ لیا تھا اس کو میں شوٹ نہیں کر سکی لیکن جیسے آپ چکن کو عام فرائے کرتے ہیں ویسے ہی آپ چکن کو سارے مسالہ جاتے لگا کے آپ چکن کو فرائے کر کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے جو بون لیس چکن ہے وہ والا ہم نے جوز کرنا ہے پیزا کے اوپر ڈالنے کے لیے میں نے اس کو چکن تھکا کباب جو ہوتا ہے یہ لگا کے اس کو میں نے اور نمک اور مرشل لگا کے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو جی اچھی طرح سے فرائے کر لیا فرائے کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو پیزا کے اوپر ڈالنے گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب جو پیزا کے جو ڈو ہے بلکل ریڈیو چکی ہے اس کو میں نے سائیڈ سے تھوڑا سا اس کا جو کناریاں وہ موٹے کر دی ہیں اور ویدہ ہیلپ آف فوک کانٹے کی مزد سے ہم اس کے اندر سراغ کریں سراغ کرنے کا یہ پرپس ہے کہ جب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے تو جو بھاپ ہے وہ سراغوں میں سے نکل کی مزد سے اوپر والا یہ جو پیزے کا حصہ ہے وہ بھی اچھے طرح سے پک جائیں فرسٹ آف آل تو ہم اپنے پیزا کے اوپر اپلائے کر دیں گے پیزا ساوس ٹھیک ہے ویدہ ہیلپ آف سپون آپ اس کو اچھی طرح سے سپریڈ ڈاؤٹ کر دیں پورے پیزے کے اوپر تاکہ آپ کا جو پورا پیزا وہ کور اپ ہو جائے اور اس کے بعد یہ جی فرائے چکن ہے جو میں نے چکن کو فرائے کر کے رکھ لیا تھا اس فرائے چکن کو ہم ڈال دیں گے ساتھ میں جو اوریگینو پاوڈر ہوتا ہے تھوڑا سا آپ بیس میں بھی یوز کر دیں تو اس کا اچھا فلیور آتا ہے اوریگینو پاوڈر میں تھوڑ سا سپریڈ ڈاؤٹ کر دیا اور اس کے بعد اب اس کے اوپر جو شملہ مرچ ہے اس کو اپنے لمبائی میں کارٹ کر رکھ لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پورے پیزے کے اوپر سپریڈ ڈاؤٹ کر دینا ہے لائک دس جس طرح سے میں کر رہی ہوں یہ بہت ہی لذیذ اور بہت یمی پیزا ریڈی ہوگا اور گھر کے اندر ہم لوگ وزار سے اتنا کوسٹلی پیزا پر جائز کرتے ہیں آئی ٹھنک سو فیفٹین ہنڈر سے اوپر کا پیزا آتا ہے لائش اس کا لیکن اگر آپ گھر میں خود ٹرائے کریں تو آپ کم آہ بجٹ میں بہت اچھی چیز بنا کے اپنے بچوں کو خود کھلا سکتے ہیں صاف ستھری نیڈن کلین اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے بنائیں اور بچوں کو کھلائیں تو جی اب پورے پیزے کے اوپر میں نے جو ہے وہ شملہ مرچ کو سپریڈ آؤٹ کر دیا ہے اور اپنے کچھ لوگ کم شملہ مرچ پسند کرتے ہیں تو پھر وہ کم ڈال دیں جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ ڈال دیں اٹھ ڈیپینڈز اون کیا آپ کی فیملی کیسی طرح کا پیزہ زیادہ پسند کرتی ہے اب یہ فرائی چکن ہے اس کو بھی پورے پیزے کے اوپر سپریڈ آؤٹ کر دینا ہے سوری میں تھوڑا گلہ خراب ہے تو اسی طرح پرابلم ہو رہی ہے وائس آور کرنے میں تو جی اس کو اچھ اتنا سے ہم نے چکن کو بھی پھیلا دی ہے اب پیزہ کی جان مزریلا چیز اب اس کو بھی ہم اوپر سپریڈ آؤٹ کر دیں گے اچھی طرح سے پورے پیزے کے اوپر ہم نے اس کو قور اپ کر دینا ہے کہ پورا پیزہ جو ہے وہ مزریلا چیز سے کور اپ ہو جائے اچھا مزریلا چیز کے سلائس بھی ملتے ہیں اگر آپ سلائس یوز کرنا چاہیے سلائس یوز کر لیں اگر آپ اس کو ایسے انفریز فارم میں یوز کرنا چاہےے کیا کے ابھرکر کرکے تو آپ اس طرح کیوں سے یوز کر لیں جس طرح آپ کو مناسب بھی لگے آپ اس طرح کیا اس اس کو کور کرنے سے پہلے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کی بیس کو جب اس کی بیس گرم ہو جائے گی تو ایک ایسا برطن جس سے یہ بالکل کور اپ ہو جائے اس سے کور کر کے اس کو آپ نے آدھے کھنٹے کے لیے لو فلیم پر رکھ دینا ہے تلو جی ہمارا یمی تے سوادی پیزا تیار ہو گیا کیا لک ہے جی ماشاءاللہ سے بہت امیزنگ تو آپ نے بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے سوری اس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے پھر ٹیسٹ کرنا ہے پھر مجھے بتانا ہے کیسا بنا آپ کا پیزا تو دعاوں میں یاد رکھے کہ آپ نے بہت سا خیال رکھی گیا اور جہاں رہے خوش رہے اور ریسپی کو آدمی ٹرائے کیجئے اللہ حافظ